اب یہ ہے کس بلا کا نام ارلی مارننگ جب آپ اٹھتے ہیں آپ نے کیا سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ اگر آپ جس بستر پہ ہوتے ہیں چادر بلانکٹ بستر وٹیور کیا آپ اس چادر کو فولڈ کر کے رکھتے ہیں یا کیا آپ اس بستر کو ترتیب سے رکھ کے چھوڑتے ہیں ویل پاور آپ نے پوچھا دیکھیں چھوٹا سا لفظ ہے ویل پاور لیکن اس میں طاقت بہت ہے ہم بعض وقت ذکر بڑا کرتے ہیں کہ فلان شخص میں بہت زیادہ ویل پاور ہے فلان پیشنٹ میں بہت زیادہ ویل پاور ہے کوئی بیمار تھا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا کوئی ریکووری ہو گئی کسی کے سخت حالات آ گئے تو ہم یہ تذکرہ کرتے ہیں فلان میں بڑا ویل پاور ہے یہ ہمیں ویل پاور کی ضرورت ہے اب یہ ہے کس بلہ کا نام ویل پاور دیکھئے دو چیزیں ہیں جو مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھ کر پیش کروں گا اس سے زیادہ شاہد میں اچھے طریقے سے ایکسپلین کر پاؤں گا مذہر دیکھئے ہوتا کیا ہے یہ ویل پاور آتی کہاں سے ہے ہمارے پاس سب سے پہلے آپ کو اپنی شخصیت کا اپنی عادتوں کو جائزہ لینا ہے اور جائزہ لینا کوئی بڑا کام نہیں ہے سمپل ارلی مارننگ جب آپ اٹھتے ہیں آپ نے کیا سب سے پہلے دیکھنا ہے اپنی روٹین کو چیک کرنے میں کہ اگر آپ جس بستر پہ ہوتے ہیں چادر بلینکٹ بستر ووٹیور کیا آپ اس چادر کو فولڈ کر کے رکھتے ہیں یا کیا آپ اس بستر کو ترتیب سے رکھ کر چھوڑتے ہیں کیونکہ اس میں سب سے پہلی چیز پتا ہے کیا ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں جو کام آپ نے شروع کیا ہے کہ آپ اس کو اچھے ترتیب سے اچھے طریقے سے ختم بھی کرتے ہیں اچھے نوٹ پہ اس کو ختم کر کے چھوڑتے بھی ہیں اور اس کو ادورہ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ دیکھیں ہوتا کیا ہے میری ایک زندگی کی فلوسفی اور بلکہ آپ اس کو میری کامیابی یا کامیاب ترین بہت ساری چیزوں میں سیکرٹ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے زندگی میں جو بھی کام شروع کیا اس کو اس کی ڈیپ تک لے کے گئے ہوں جس کام کو میں نہیں کرنا چاہ رہا تو اس کو میں ہاتھ بھی نہیں لگاتا بہت کم لوگ بہت میرے کم ایسے دوست میرے احباب یا میرے فینز آپ کیا سکتے ہیں کہ وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ میرے کوالیفیکیشنز کو لے کے ایجوکیشنز یا اسکلز کو لے کے میرے کیا کیا بیکگراؤنڈز ہیں اور میں نے کن کن ایریاز میں ایکسپرٹیز حاصل کر رکھی ہے اس کا ریزن یہی ہے کہ میں نے جس چیز کو شروع کیا اس کو اس کی ڈیپ تک لے کے گیا اس کی وجہ سے میں ملٹیپل چیزوں میں گیا اور ان میں الحمدللہ کامیابی میں ملی تو سب سے پہلے تو یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ جو کام آپ نے شروع کیا ہے اس کو فنش اچھے سے کیا ہے یا اس کو ادھورہ چھوڑ دیا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا چادر آپ نے فول کی یا نہیں دسترخان پر بیٹھ کر کھانا کھایا اگر وہاں دیگر اطراف میں اور لوگ ہیں تو آپ پلیٹس کو ایسی چھوڑ کے چلے گا یا اس کو کسی ترتیب سے رکھا ہے اور اگر آپ اکیلے ہیں تو کیا آپ نے وہ کھانا کھا کر ان برطن کو ڈائریک سنک میں ڈال دیا ہے کہ میں اس کو مورننگ میں واش کروں گا یا پھر آپ نے اس وقت ہی کیا ہے کہ ایسے آپ یہ دیکھے ہیں کہ آپ نے جو کام شروع کیا اس کو فنش اچھا کیا ہے یا نہیں اگر آپ نے اچھا فنش کیا ہے آپ کے اندر ویل پاور جنریٹ ہو جائے گی آپ کے اندر سلف ساتیسفیکشن سلف موٹیویشن کا ایلیمنٹ جاگ جائے گا جو آپ کو رات کو کم سے کم سکون کی نیند دے دے گا آپ کے ذہن میں کوئی ایسا ڈیڈلوک نہیں ہوگا کہ یہ کام میرا رہتا ہے اور مجھے کرنا ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ لوگوں کی توقعات سے بڑھ کر کرنے کی کوشش کریں وہ کیسے مان لیجیے کہ آپ میرے سردنٹ ہیں یا میرے کیسی سیشن میں بیٹھے ہیں اور میں نے آپ کو کوئی چار پانچ لائنز میں کوئی چیز سمجھائی اور اس کا فیڈبیک مانگا ہے جو کہ ایک لائن میں بھی دے سکتے ہیں لیکن اگر اس کا فیڈبیک آپ ڈیفرنٹ وی میں اچھے طریقے سے دیں گے تو وہ ایک یونیکنس ہوگی اسی طرح اگر آپ ایکسی آفس میں ہیں آپ کو کوئی ریسرچ رپورٹ یا کوئی پروجیک دیا گیا ہے آپ اس کو ریڈن میں کر کے سببیٹ کروا سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو ایک اچھی پریزنٹیبل فارم میں سببیٹ کروائیں گے سو یو بھی نوٹیفائی آپ کو نوٹس کیا جائے گا اور آپ کو بتایا بھی جائے گا آپ کو اپریشیٹ کیا جائے گا اسی طریقے سے اگر آپ کسی ریسرچ میں ہیں اپنے کسی دوستوں کی دعوت کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو سب کی ایک ایک ایکسپیکٹیشن لیول ہوتا ہے آپ کو لے کر آپ اس سے ایک قدم آگے جا کے اس کو کام کرنے کی کوشش کریں وہ کیسے اگر آپ نے اسی ریسرچ کو کچھ مزید ویلی ایڈٹ کر کے یا تو ٹائم فریم سے پہلے دے دیا یا اس کو بہت اچھی پریزنٹیبل فارم میں دے دیا تو آپ کو اپریشیٹ کیا جائے گا اسی طریقے سے دوستوں کی دعوت کی بات اگر کریں اگر آپ اپنے دوستوں کی دعوت کر رہے ہیں اور اس میں وہ تمام چیزوں کو ایڈ کریں جو دوسرے آپ سے توقع نہیں کر رہے تھے آپ کو اپریشیٹ کیا جائے گا الٹیمیٹ اس کو دیکھیں امپیکٹ کیا آئے گا بات ہم نے شروع کری ویل پاور سے جب آپ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں اس کو نمبر ون اچھے موٹ پہ ختم کریں گے تو ایک آپ کو سیلف سیٹسفیکشن ملے گی دوسری بات اگر آپ ایک سٹیپ آگے جا کے اس کام کو ختم کریں گے یا توقع سے زیادہ رکھ کے ختم کریں گے تو وہ بھی آپ کو اپریشیشن ملے گی مثال کے طور پر جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا میرے بہت سارے لیکچرز بہت ساری ویڈیوز یا بہت سارے سیشنز میں میں ہمیشہ ایک بات کو بہت زیادہ فوکس کرواتا ہوں کہ کوشش نہ کریں ارادہ کریں کیونکہ ارادہ آپ کے اٹیمٹ کو کاؤنٹ کروانا بھلوا دیتا ہے جبکہ کوشش آپ اٹیمٹ کو کاؤنٹ کرتے ہیں ایک کوشش دو کوشش تین کوشش یہ تمام چیز ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ نے ایک ٹارگیٹ رکھا ہے کہ مجھے اس کام کو چار دن میں کرنا ہے لیکن اگر آپ نے کوشش کر کے اس کو تین دن میں اٹیمٹ کر کے ختم کر دی اور بہت اچھے طریقے سے کیا تو آپ کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جائے گا کسی مہمان کی مہمان نوازی میں اگر وہ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ آپ ون ڈیش رکھیں گے اور آپ نے تین ڈیشیز رکھ دیں تو وہ آپ کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرے گا اور آپ کو اس سے خوشی بھی ملے گی کوئی ریسرچ جو آپ نے ایک تائم فریم کے اندر سبمیٹ کروانی تھی یا اس ریسرچ میں مزید کچھ چیزیں ویلیو ایڈٹ کر کے پھر اس ریسرچ کو آپ نے پریزنٹیبل فارم میں سبمیٹ کروایا آپ کو بہت زیادہ سراہا جائے گا اپریشیٹ کیا جائے گا اور جب آپ ایک سٹیپ آگے جا کر فنش کرتے ہیں کام کو تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا ٹارگیٹ سیٹ کرتے ہیں اور لاس مومنٹس پہ تھک کر سوچتے ہیں کہ میں اس ٹارگیٹ کے قریب بھی چلا جاؤں تو میرے لیے کافی ہوگا جبکہ یہ غلط سوچ ہے آپ اپنی جتنی محنت ہوتی اس کو زائع کر رہے ہوتے ہیں کوشش کریں کہ جو ٹارگیٹ ہے اس سے ایک قدم آگے جا کے کریں اس کا الٹیمیٹ ایمپیکٹ کیا ہوگا اور ایفیکٹ کیا ہوگا نمبر ون آپ کا ویل پاور کیسے انکریز ہوگا آپ جب اس کو پہلے کر لیں گے آپ کو ایک سیلف موٹیویشن ملے گی نمبر ون نمبر ٹو آپ کو ملے گی اپریسییشن جب سیلف موٹیویشن اور اپریسییشن یہ دونوں چیزیں آپ کو ملیں گی آپ اس کام سے کچھ بڑا کرنے کا سوچیں گے اور جب تک آپ کچھ بڑا کرنے کا سوچتے نہیں ہیں آپ بڑا کرنے ہی پاتے اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں کہ انسان جیسا گمان کرتا ہے میں اس کو ویسے ہی عطا کرتا ہوں اگر آپ چھوٹا سوچیں گے تو چھوٹے میں ہی رہ جائیں گے جب آپ ایک سٹیپ جا کر اچھے سے فنش کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ پھر نیکس پروجیکٹ نیکس کام یا نیکس لیول کو پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ سب ہوتا کیسے ہے جب آپ ایک کام کو اچھے سے فنش کریں گے تو آپ کا ویل پاور جنریٹ ہوگا یہ جو ایک بلا کا نام میں بتا رہا تھا یہ ویل پاور یہ ہمارے اندر ہی چھپا ہوا ایک راز ہوتا ہے جو ہم عموما نہیں ڈھونڈ پاتے تو کوشش کریں دیکھیں کہ جو آپ نے شروع کیا ہے اس کو ختم کس موٹ پہ کیا ہے اور نمبر ٹو آپ نے جو کام کرنا ہے جو ٹارگیٹ رکھا ہے اس ٹارگیٹ سے ایک یا دو سٹیپ آگے جا کے اس کو ختم کریں جب یہ دونوں چیزیں کریں گی اس کا ایپریسیشن ایکول ٹو گو ایڈ یعنی کہ نیکس جو بھی کریں گے آپ آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کی اپنی کپیسٹی کیا ہے اور آپ کو اپنی ورد کا پتا چلنا شروع ہو جائے گا اشترف المقلقات ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت اچھا ذہن دیا ہے صرف ضرورت اس بات کی کہ اپنے آپ کو ایکسپلور کر لیں اپنی سکلز کو ایکسپلور کر لیں اور یہ جی چھوٹا سا ورد آپ نے بھی یوز جس کے مطالعے کوچھا ویل پاور یہ ویل پاور اس طرح سے جنریٹ کرنے کا بہترین نسخہ ہے موسیقی موسیقی